موسیقی اندھے نگری چوپر چارچ لیسکوں میں 83 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ میں فاقی وزیر داخلہ موسیقی کا انکشاف میڈیا سگفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غریب آدمی کو بھی یونٹس اوور بل کیے گئے ہیں عوام اصل بل 20 ازار کے بجائے 40 ازار روپے ادا کر رہے ہیں بھارت پاکستان میں براہ راست کاروائیوں میں ملوث ہے آمیر تانبہ کے قتل میں بھی شواہد اسی طرح کے ہیں بلوچستان میں آٹھ پنجابیوں کو قتل کیا گیا جو ایجنٹ لے کر چاہ رہے تھے انہیں بھی مار دیا گیا ایجسٹمنٹ کے نام پر مہنگی بشلی کے جھٹکے نے اپنا نے بشلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اندھیا دے دیا بشلی کی طلب میں مسلسل کمی کے باعث سے ماہی ایجسٹمنٹ میں مزید اضافے کا خدشہ بشلی کی طلب میں فروری تک مجموعی طور پر بارہ فیصد کمی آئی وزیراعلا مرحیم نواز کا سستی روٹی بیچنے کا حکم نسل انداز تندور مالکان نے نوٹفیکیشن تندور میں جھونگ دیا شہر میں ڈنکے کی چوٹ پر نان روٹی کی منمانی قیمتوں پر فروخت جاری تندور مالکان کا نئے ریٹ پر روٹی اور نان فروخت کرنے سے صاف انکار وزیراعلا مرحیم نواز نے روٹی سولہ نان بیس روپے فروخت کرنے کا حکم دیا تھا شہریوں کا روٹی اور نان کی قیمتوں پر عمل کرانے کا مطالبہ تندور مالکان سننے روٹی سستی کرنا پڑے گی وزیراعلا کی نان بائیوں کو اطلاع اسما بخاری نے پریس کانفنس میں کہا کہ اب مرحیم نواز کا دور ہے ان کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے حکومت سختی نہیں چاہتی عوامی ریلیف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو سختی کے ساتھ پیش آئیں گے گندم اور پیٹرول مہنگا ہونے کا بہانہ بنا کر روٹی مہنگی کر سکتے ہیں تو آٹا سختہ ہونے پر سختی روٹی کیوں نہیں دے رہے وہ دور گیا جب کاغذوں میں منصوبے بنتے تھے پورے ہم وقت سے روٹی کی قیمت کم کی گئی ہے روٹی اور نان کے نرخ میں ایک ہمی کا نوٹفیکیشن تو جاری کر دیا گیا تاہم نئے قیمت پر فوری عمل درامت نہیں ہو سکا نان تیس روپے اور روٹی بیس روپے میں ہی فروغ کی جا رہی ہے صدر نان بھائی اسوسییشن آفتہ اب گل کا کہنا ہے کہ نان اور روٹی کی قیمت کم کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا روٹی کی نئے قیمتوں پر عمل درامت کے لیے زلہ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن 296 تندوروں کی چیک انشاءالس کو نوٹسز جاری انہیں اس کو بھاری جرمانے سات افراد گرفتار ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں نان روٹی کی نئے قیمتوں پر اطلاع کروایا جا رہا ہے زخیران دوزوں کے رحم و کرم پر چھوٹ لیا گیا کیا کیا وجہ تھی کہ عالمی منٹیوں سے لاکھوں ڈالرز کی گندم امپورٹ کی گئے وزیراعلا پنجاب سے گندم خریداری کا حدف مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا لاہور پریس کلب میں چیئرمن کسان اتحاد خالد حسین اور مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد خالد خوکر کی الگ الگ پریس کانفرنس پنجاب ملک میں فوڈ سیکیورٹی کا زامن مگر ہمارے کسان استحصال کا شکار ہے وزیراعلا پنجاب گندم خریداری کا حدف مقرر کرائیں باردانہ کی اتداد کو بڑھایا جائے